موسیقی 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 اس پہ آپ الین جی کا بنا رہے ہیں اس پہ آپ راو میٹیرل اتار رہے ہیں اسٹیل میل کا جو جنرل کارگو ہے انڈسٹریل کارگو اس کے لیے ایک اور پورٹ کی ضرورت ہے جو کہ وہیں پہ ہو جہاں پہ آپ انڈسٹریل ایریاس قائم کر رہے ہیں صورتیلی آسل کر رہا ہے یہ کہ پہنگال، پہنگال، پہنگال پہنگсте بگرہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں نے چھو تھا پرانو شہر پرانو شہر جے کوئی سو کہنجے کرے جے کوئی سو دیگو آئے پرانے شہر میں ٹی لکھ مانو غیر کانونی بیٹھا نہیں ہی رب سائن وارن جے ہوتا ہے خیر علا چاہے ننگا کرے پر اردو سپیکنگ بیا جے کہ اسے اساں جائے امکیوں وارا صاحبان چاہے ہیں انتا ڈائی کروڑ ہوتا ہے آبادی آئے یہ سو جے ٹوٹل کوڑا ہے نہیں جے کہتا ہاں جی تھی آئے گھر شماری بہز پارٹیربیں پیپلس پارٹی یوں کم کرے ہوCooließン اللہ گھر کانونی اللیگلß کے کدے پیپلس پارٹی یوں کم کرے سکے گا ہے تو سندھیedgeavo رات لیا جائے جو اسی اسی قسم جا پلات لے سکے ہاں ہے اور ماتا سندھی nuance اور چاہہے تو بند کرن چاہیتا ہے بدکسمت یہ ہے تو پیپلس پارٹی جی پلاننگ جins لگا سیلان اندر جگو سب اردو سپیکنگ ہیں یا پنجابی سپیکنگ ہیں سندھی جی پیپلز پاڑی آن سندھی پاڑی صدر سید قائم علی شاہ صاحب آن سائید قائم علی شاہ صاحب آن سائین کے آن تمام اگروں چمو مانو سمجھن دو چکان سائین جو کاندانی پر سمندر سائین مان تو اردو سپیکنگ آن سائین مان تو لانتی آن وہ ڈرینٹ فو گالنا ہے پر کسر بنگالی پر سائین دوست آن یہ جڑے پلیننگ تھا وہی کن پلیننگ ہے تھا کن وہ بھی اردو سپیکنگ آئے وہ تو بنگالی آن آن تو چاہاں تھا اسان جو پیارو بھائے پر سوالہ تو انہوں نے سندھی مانو جلالا کیلئی رتح بندی کئی آئے مقصد تا سندھی مانو آن کراچی میں نکھپن تینجے کرزولفکار آباد تا تھائیوں بیگال اسان ٹھیکو کھا جگہ چائنہ جگو سو گادر میں جگو پورٹ تھائیا چائنہ جگو سندھی جی سو رہنگ لگ گر ساکتے ہیں چائنہ کے کڑے سامنے چائنہ جگو کمپنین جو رکہ چھاہے چائنہ جو رکا چھاہے پہ یہ تھا سانگدھی بدایا ہے جہاں پا سمٹ چکا گرکا دھو جہاں سمٹ چکا گرکا دھو سمٹ چکا گرکا دھو سمٹ چکا گرکا دھو سمٹ چکا گرکا دھو چیے ملیان پوکھنے تا تھا آرام ساں ہک عرب ڈالرز تھیں کھنی میں نہیں سکتا ہوتا ہم مہرک کلچر ہے بیار شیل کلچر کرو شیل فرش کلچر کرو سوے کس میں جو بیور تھا وہن جے کہ انہیں پورٹ کے انہیں اسے کے انہیں زرائطی لیات ہیں ایڈو زرخیزہ جریمالا چوتے لتھوہ جتے پانی تھوڑا پانی پیچھو تو نا سٹھ مان ایک 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 سو کنکل ہے تھی تھی پان تھی تو ہر کس میں انہوں ایڈویٹیو کراپ سین تھا ہوں چانتا ہوتا ہوتا ہنے کس میں شہر جی کا ضرورت ہے نا ہے سندگ ہے صرف سندگ ہے زمین ہمیں قربزوں کرر نوان بیا پنجاب جاں پتھانے بیا مانو اردو سپیکنگ جی کے انہم ودن پہا جاکہ انڈیا چھڑی دو انہم سے بسائن جلائے ایسا جو بیڑو بورن ایسا کے آدم شمارے لیاز کھان اقلیت میں تبدیل کرنی سازش ہے سب خبرہ سائن ہیں ہوں انہوں ایکسپرٹ ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں ہوں اس لئے تھوڑی بہت بنایا سکندہ ہے سب یہ تو کومپرسٹوں کی ایف آئر تھی سسوی پلی جو کہ ایف آئر کیا ہے وہ تو کہہ دی کہ مقامی لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی اس لئے جی ہاں اگر انہوں نے اس قسم کی بات کہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس تمام شکایت کو کور سے سنا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جائز شکایت ہے کہ اس کین جو ہے وہ لانچ کرنے سے پہلے کابینا منظوری دینے سے پہلے تھوڑا سا تھٹھے والوں کا پوچھ لیتی اس کین تو بہت پہلے لانچ ہو چکی تھی ایک جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت چینی آئیں اس وقت یہ ہنگامہ ہوا ہے صحیح تو بہت سی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ چین کے اور پاکستان کے اس طریقے کے تعلقات ہوں اور یہ تمام چیز ہیں وہ بھی ایک پس منظر ہے لیکن بہرحال ارادوں پر ایف آئر نہیں ہے لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ نہ صرف وہاں کے جو منتخب نمائن دیں ان کے یا جو ہمارے قوم پر ازبائی ہیں ان کے بلکہ کوئی بھی اگر اس قسم کی شکایت آتی ہے تو پھر حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کا ازالہ کرے اور اسی محصد کے لیے یہ کمیٹی اس غریب اردو سپیکنگ کے سرورائی کے اندر میں نے کہنا صرف یہ تھا کہ دیکھئے سندھ کے لوکل اسٹیک ہولڈرز کو آپ لوگ نہ پلاننگ میں انوال کرتے ہیں نہ آپ لوگوں نے کبھی کوئی آدمی رکھا ہے کہاں فائننس کمیشن ہو سندھ کی کوئی پلاننگ ہو میں ایک سینئر آدمی ہوں کبھی مجھ سے نہیں کہا گیا کہ بھائی آپ کو اس میں انپورٹ دیں تو اسان صرف یہ ہوتا چاہوں تو وہاں جو کوئی سو پینچی پر میں اندرانگ اجگو میں پروجیکٹ آئے اسان جگیچی میں بجندات انہیں کے اسان چائنہ کے کلورتیں فائد ہوتی ہیں تو حکومت پرسپاری کیا ہے پہنچین مانوں کا پچھن دی نہیں یہ سب سے پوچھنا ہے سوالا بات تھی آیا پروفیشنل لیاز خان کوب مانوں سندھ جو پیپلس پاری جیگہ دی چون دی تو انہوں کا کندکون کرائیں دو سوال یہ آئے تو پولٹیکلی ایسی گھر نہیں چھاگر پورا چار سال میں بلکل ارز کرتا ہوں کہ نہ صرف اس بات بلکہ بہت سے اپنے مسائل پہ کالا باغ کا مسئلہ تھا یہ تمام مسئلہ تھا اور سب دوستوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور بات کی گئی اور سب کی یا یہ این ایف سی کا جو سائی نے فرمایا کہ ایک اردو سپیکن کو بیج دیا تو میں تو بیٹھا تھا سارے سندھ کی جو بھی کومپرس جماتے ہیں اور سارے دوستیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے این ایف سی کے اوپر ہم لوگ سب کے سب احتجاج کر رہے تھے اور ایک اتنا صحیح این ایف سی کہ جس کی سب نہیں تعریف کی ہے وہ ہم لانے میں کامیاب ہو گئے اسی طریقے سے جو بھی جس طریقے سے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے تو وہ سب کی اپینینز کو سامنے لے گی لیکن بات یہ ہے کہ اپینین آئے نا وہاں تو باؤنسر اور یہ اور آپ کیسے لوگوں کو کانفیڈنس پہ لے آئیں گے آپ نے تمام چیز چینہ سے بیٹھ کے تہہ کر کے آپ کہیں گے کہ جی آپ بیٹھ کے بات کریں اس میں جو ہے وہ اس کا سرکے لگا ہے یا پاورڈر لگا ہے اصل چیز جو فیس تو بن چکا ہے چینہ کی بات بھی چھ مہینے پہلے ہوئی ارزبودو ارزبودو پروجیکٹ کیسے رتھا کریں گے کس میں یہ شیپ میں یا ساں ساں ہی خود چاہے ہو تو فیزیبلٹی سٹڈی کون کرا ہوا ہے سوشل انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کو شروعاتی جو کو سندیا ننڈی سٹڈی ہوا کون کرا ہوا ہے مکامی مانون جے گوڑ کھا پورگو انہوں کے چونہ زمین انہوں کا بٹھو پنجل لکھے اکڑا مانون کے وہا پنجل کروڑ اکڑ میں سبانی تاں بکنا دا بارین تاکتون کے بیاد جے کے مانون ہین دا ہیتاں ہوتاں جاں مانون جنوڑ بلیک منی اسے اچھی خرید کن دا سندھی مانون کے جارے اسی گزن جو پلاٹ کراچی میں نہ تھا دیو یہ رے کاسٹلی شہر میں کلو سندھی مانون آؤں جے کو آنسو آؤں پروبابی انگریڈ میں روٹار دیل مانون آؤں نتو سمجھا آؤں کو تے بسو چالی کلو سندھی مانون ہی تو جاڑے تمہارے کراچی میں پنجے سکڑوں پا جاتا ہی جو کاسو سندھی مانون کے اساں جا چھے انڈرسٹرال کمپلیکس سائٹس ہیں اسٹیٹس ہیں انہوں میں پنجے پرسنٹ کا دی پرسنٹ ہے لیبر کونے سندھی اساں کیے چاہوں تو ہی پروڈیکٹ جو کارتے ہیں میں سندھی مانون ہوں دا بیا مانون نرچی آبات ہی پاکسان جا آئند میں یا گارنٹی کانے تاہوں پیپلز پارٹی کہا چھو گارنٹی بٹھا ٹھیک کیا گارنٹی بھی نہیں چاہیے جب بہتا ہے اگر کبھی کراچی تشریف لائیں تمہیں صحیح کہہ رہے کہ گارنٹی بھی نہیں چاہیے میں ہوں صرف ہکڑو آرز کریں صرف ہکڑو مجھے پوائنٹ سائن کے چاہوں کراچی صرف 840 اسکوائر کلومیٹرز تے ہوئی انگلہ دن جی زمانے میں وہ ودن دی ودن دی جنرل زیادہ ہے تیرہ سو پنجھا سکوائر کلومیٹر کئی سیٹی ڈسٹڈ گورنمنٹ ٹھائے مشرف زمانے میں چار ہزار پنجھ سو یا پنجھ ہزار سکوائر کلومیٹرز تے کراچی پہتی آئے انہیں جو منہ اڈھائی ہزار ٹرے ہزار سکوائر کلومیٹر خالی پہ آئے جی جی کا زوری جب او سو ایم کیوم صاحب جی کے ان سے گر جی ہیتے ہوتے ہوتے ہتھیان چائنٹا پیپلز پارٹی سانگر جی پیری انہیں میں تے سندین کے سو دین انہیں میں جو سو اے پنجھو ہکڑو زلو ٹھائے وٹھائیں تاہانی سانجے کبزے میں ہیتا نکرو بنجھو زلف کار آباد زلف کار آباد زلف کار آباد میں سانگر بیاچی موچان ٹھیکا مطلب اگر سانی کبھی کراچی تشریف لائیں تو مطلب نہ صرف پاکستان بننے سے پہلے کی سندھی آبادیاں وہاں پہ ہیں بلکہ ابھی پچھلے دس پندرہ سال کے اندر ایک بڑا مصبت روجان دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے دہی سندھ کے لوگ سندھی سپیکنگ لوگ وہ آ رہے ہیں وہ کراچی میں پس رہے ہیں اور یہ ایک بڑا مصبت روجان ہے کہ وہ کراچی کے اندر آ کے اور دہی زندگی سے کی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں تو زمین گھٹتی چلی جاتی وہ آ رہے ہیں اور اپنا روزگار وہاں پہ کر رہے ہیں سائی نے فرمایا کہ اتنی بڑھ چکی ہے کراچی جی ہاں اتنی بڑھ چکی ہے اور اسی لیے اور اس کے اوپر پریشرز اسی لیے ایک دوسرے شہر کی ضرورت ہے اسی طریقے سے حیدر آباد بڑھ چکا ہے ابھی آدھی بھی آباد ہے اس طریقے سے حیدر آباد اتنا بڑھ چکا ہے اس وقت کراچی دنیا کا دسوہ بڑا شہر ہے اور بڑے شہر کی جو کجوی مسائل ہوتے ہیں وہ کراچی کے اندر آپ دیکھنے جس میں کہ امن و امان کا اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے ہر مسئلہ جو ہے وہ ہے تو اگر ہم کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم پانی بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں پہ ہم سانتیں بھی نہیں لگا سکتے ہیں کراچی میں سب سات انڈسٹریل ایریاں ہیں اب مزید کہاں تک جائیں گے اب ہم نے بن قاسم کے اوپر انڈسٹریز کو بڑھانا شروع کیا وہ ایک نیا انڈسٹریل ایریا ہو گیا لیکن اس کو ہمیں انڈسٹریز کو اپنے ساحل کے ساتھ ساتھ بڑھانا ہے اور جو وہاں کی مقامی آبادی ہے جس کا کہ میں نے ارز کیا مہانے ہیں دوسرے ہیں جو کہ صدیوں سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے کام کو جدید خطوط جدید سائنسی خطوط پہ آراستہ کیا جائے اور بالکل میں سائن کی بات سے متفق ہوں کہ ایک بلین ڈالر مشلی ایکسپورٹ کرنا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف اگر ہم اس کو جدید خطوط کے اوپر کر لیں ایک آبادی اگر ہوتی ہے میں نے وہی میرے چاچا ڈاکٹر اخترمید خان کا شہر ہے کہ ہزار شہر بنائے ہیں باتشاہوں نے اب ایک شہر فقیروں کو بھی بنانے دو تو اگر فقیر ایک شہر بنا رہے ہیں سائنے 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 بریک کپو بریک کپو نگا ہے بریک کپو چیک ناظرین بریک کپو ٹاٹرہ جب محمد صاحب کھانے گا لے جواب موسیقی